پیٹولیوم ڈیلرز ایسوسیشن کا ملک بھر میں ہرتال کا اعلان بجٹ میں ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس کے نفاس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا ملک بھر میں تیرہ ہزار ڈیلرز اپنے پمپ بند کر دیں گے پیٹولیوم ڈیلرز ایسوسیشن کے صدر عبدالصمی خان کا دعویٰ کہا آج صبح چھے بجت سے ملک بھر کے پیٹل پمپ بند کر دیے جائیں گے ہرتال ایک دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ادھر پیٹولیوم ڈیویجن اور اوگرہ کا مشترکہ ردی ملک بھی سامنے آ گیا کہا ملک بھر میں پیٹولیوم مصنوعات دستیاب رہیں گی تمام آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو پیٹولیوم مصنوعات کی فرہامی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے وفاقی حکومت کا ٹیکس زدہ عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا گھرلو سارفین کے لیے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں پانچ آشاریہ سات دو روپے سے سات آشاریہ ایک دو روپے تک اضافہ بجلی کی فی یونٹ قیمت اٹھالیس روپے چور آسی پیسے تک مقرر گھرلو سارفین کے لیے تجویز کردہ مختلف سلیپس اور اضافہ کی تفصیلات سامنے آئی دستاویس کے مطابق سو یونٹ تک استعمال پر بنیادی ٹیرف 23.59 روپے مقرر دو سو یونٹ استعمال پر بنیادی یونٹ تیس آشاریہ سکھ پر سات روپے ہو گیا تین سو یونٹ تک استعمال پر بنیادی ٹیرف 34.02 روپے ہو گیا چار سو یونٹ پر بجلی کا ٹیرف 49.01 روپے مقرر کیا گیا ہے مہانہ پانچ سو یونٹ استعمال پر بنیادی ٹیرف 6.02 روپے مہنگا کیا گیا پانچ سو یونٹ پر 41.36 اور چھ سو یونٹ پر ٹیرف 42.07 روپے مقرر کر دیا گیا ہے عوام سستی بجلی کے لیے ڈیٹ سال انتظار کریں نفاقی وزیر طوانائی کی بھاری بل سے پریشان عوام کو تسلیہ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ویس لغاری نے کہا بجلی میں اضافہ کا اطلاق یکم جلائی سے استعمال پر ہوگا سارفین آسن 35 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں لوڈ شیڈنگ سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے بولے لوڈ شیڈنگ کسی صوبے کو دیکھ کر نہیں کی جا رہی نیشنل گریڈ کا کسی صوبے سے کوئی تعلق نہیں لائن لاؤسز کو دیکھتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اسرائیل فلسطین میں ناصل کشی کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف جنگ کی جراہیم کیا جا رہے ہیں آزامی فوری غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں غیر ملکی قبضوں کی وجہ سے تنازیات جرم لے رہے ہیں وزیر آزم شہباز شریف پیس سیو پلاس سامیٹ سے خطاب اس سے پہلے آستانہ مشکہ حطاب ان تنظیم سربراہی جلاس سے خطاب میں کہا افغانستان دہشت گردی کے خلاف ماؤسر اخدامات کرے اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے افغانستان میں پائیدار امن ہمارا مشتر کا حدف ہے وزیر آزم نے رکن ممالک کے درمیان مقامی کرنسیوں کے استعمال کی تجویز بھی دی شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی جلاس کے علامیوں پر دستخط کر دیئے گئے وزیر آزم شہباز شریف سمیت نمام رکن ممالک نے علامیوں پر دستخط کیے وزیر آزم کی جلاس کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں وزیر آزم کے قوام میں متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گھترس سے ملاقات ہوئی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان آزربائیجان کے صدر الہام الیوف سے بھی ملاقات تاجک صدر امام علی رحمان کریگز اور بیلاروش کے صدور سے بھی بات چیت عالمی رہنماؤں سے گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر دباد لے خیال کیا گیا س سی او سربراہی جلاس میں شرکت کے بعد وزیر آزم وطن واپس آگئے الیکشن ٹرابینلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اب موتل سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرابینلز کے قیام کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن بھی موتل کر دیا عدالت نے حکم نامے میں لکھا لاہور ہائی کورٹ کی مزید نامزدگیوں سے تنازع کا آغاز ہوا بامائنے مشاورت سے دونوں فریق کے تنازع حل کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس دونوں آئینی اہددار ہیں جیسے ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقردی کا عمل مکمل ہو الیکشن کمیشن فوری مشاورت کرے مشاورت تک سپریم کورٹ میں اپیل زیر التبا رہ گی سپریم کورٹ نے وزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتبی کر دی سینٹ نے الیکشن ایک ترمیمی بل منظور کر لیا اپوزیشن ارکان کا عیوان وشدید احتجاج عیوان عبالہ سے منظور ترمیمی بل کے تحت الیکشن کمیشن ریٹائیڈ ہائی کورٹ کے ججوں کو بطاہ ٹربینل تائینات کر سکے گا اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا یہ قانون سازی الیکشن ٹربینلز کو منیز کرنے کے لیے ہے پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر علی زفر نے کہا اس قانون میں ترمیم عدلیہ کی امور میں مداخلت ہے الیکشن کمیشن چاہتا ہے اپنی مرضی کے ریٹائر ججز لگائے الیکشن کمیشن کی مدد کے لیے سینٹ کو استعمال نہ کریں اس گرمی میں نہیں ملنے دیا وزیراعظم عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف یہ مٹھ کی طرح ایک ہے کوئی تفارکہ نہیں ہے ایک ہے ہم سب میں ایک خون دوڑتا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اگلے وزیراعظم بہت جلد انشاءاللہ اس ملک کے قیدی نمبر 804 وزیراعظم عمران خانوں کے پی ٹی آئی رانماؤں کو بانی چیرمن سے ملنے نہ دیا گیا تبیل انتظار کے بعد اجازت نہ ملنے پر عمر آیوب کی جیل عملے سے تلح کلامی ویڈیا سے گفتگو میں آپوزیشن لیڈر نے کہا پی ٹی آئی ایک پیش پر ہے ہم سب متحد ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جیل چاکی کے انچارج نے ہمیں مسجد سے بھی نکال دیا جیل چاکی کے انچارج نے بتایا انہیں اکامات ملے ہیں پنجابی گروپ نہیں شہریار آفدی بولے ہم سب بانی پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں آٹھ فروری کو متنازے ترین اور غیر شفاف الیکشن کروائے گئے پی ٹی آئی کو انتخابی دور سے باہر رکھ کر الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا کمیشنر راول پنج نے دھاندلی زدہ الیکشن کے مرکزی کرداروں کو بے نکاب کیا ترجمان تحریک انصاف راو فحسن کا کہنا ہے منظم سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینہ گیا تحریک انصاف اور عوام کے سیاسی حقوق کو چلنے کی کوششیں کی گئیں ملک کا مستقبل انتخابات کی شفافیت سے جڑا ہے پی ٹی آئی کا چھینہ ہوا منڈیٹ ہمیں واپس دلائے جائے ہفتے کو ترنول اسلامباد جلسے پر پی ٹی آئی شو شو پنچ کا شکار ہو دے عدالت اجازت کے بعد بھی جلسہ ہوگا یا نہیں قیادت ابھی تک حتمی فیصلہ نہ کر سکی پی ٹی آئی قیادت نے جلسے کے لیے بانی جیرمن سے حتمی اجازت لینی تھی اڈیالا جنوی ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر اب قیادت خود فیصلہ کرے گی کم وقت میں جلسے کے انتظامات کے لیے جلد حتمی فیصلہ کیا جائے گا ذریعہ انتظامیہ سے جلسے کا این او سی ملنے پر اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی تھی حکومت کا آپریشن عظم استحکام پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر غور ذرائع کے مطابق وزیراعظم تمام سیاسی جماعتوں کا آپریشن عظم استحکام پر اعتماد ملیں گے آل پارٹیز کانفرنس آئندہ ہفتے بلائے جانے کا امکان وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ کمیٹی برائی توانائی کا اہم اجلاس پانج جولائی کو بلا لیا ناکس کارکرزگی پر افسروں اور اہلکاروں کو برطرف کرنے کی تیاری خوفیہ ایجنسیوں کے افسروں پر مشتمل ڈسکو سپورٹ یونٹ اس حوالے سے ریپورٹ دے گا پہلے مرحلے میں ملتان الیکٹر سپلائی کمپنی میں ڈسکو سپورٹ یونٹ قائم کرنے کی سپارش پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر نظر مرکوز پارٹی پرمین بلاول بھٹو جرداری کی سربراہی میں وزیرحالہ ہاؤس کوئٹا میں اجلاس صحت تعلیم، امن و امان اور بجٹ سمیت مختلف لیکشپ پروگرامز کے حوالے سے بیٹنگ دی گئی بلاول بھٹو نے کہا بلوچستان میں آمد سے لیے گراس روٹ لیول تک سیاسی عمل ضروری ہے دہشتگردوں کے عزائم ناکام بنانے کے لیے دہشتگردی کے بیانی کو شکتہ دینا ہوگی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سواز جیسے واقعہ تشویش کا باعث ہے کوئی جرم ثابت ہو تو مجرم کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے گلی محلوں میں عدارت لگانے کی قطعن اجازت نہیں دینی چاہیے وزیرحالہ پنجاب مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب کہا کسی کو تحمت لگانے یا پگڑی اچھالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حد کے عزت قانون پر تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بدنیتی سے الزام لگایا جھوٹ بولا تو اس کی سزا ملے گی صرف زبان ہلا کر کسی کی عزت کو آپ داغدار نہیں کر سکتے حیور پختونخواہ حکومت کی قفایت شراری قومی خزانے سے نئی گاڑیوں کے خریداری پر پابند دیار کر دی سرکاری خرج پر ورکشاپ سیمینارز نہیں ہو سکیں گے بیرون ملک علاج کرانے کی پابندی بھی برقرار رہے گی محکم خزانہ نے مالیاتی نظم و ضبط سے متعلق تمام محکموں اور اداروں کو مراستہ ارسال کر دیا سرقیاتی منصوبوں کے لیے وزیر اعلیٰ کی اجازت سے آزامیاں قائم ہو سکیں گی ملیر ایکسپریس وے کا پہلا فیز اگست دوہزار چوبیس کو کھول دیں گے کی فور کو تین سال انکوائریوں کے نام پر بند رکھا گیا اب کی فور وفا کی حکومت بنا رہی ہے دسمبر دوہزار پچیس میں اس کا پہلا حصہ مکمل ہوگا وزیراللہ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا تھر پاکستان کی قسمت بدلے گا جتنی مائننگ سندھ کر رہا ہے اتنی کوئی صوبہ نہیں کر رہا بڑتی مہنگائی اور عوام کے مسائل پر نائیٹی رو نیوز کی خصوصی کوریج ہم کب تک قربانیاں دیں ٹیکسوں کی بھرمار سے مایوس عوام کی دہائیاں آٹا دالوں کے بعد سبزی خریدنا بھی دشوار سندھ کے علاقے عمر کوٹ میں ڈیڑھ سو روپے بکھنے والا ٹیمارٹر ڈھائی سو کا ہو گیا ڈبا پیک دودھ پر استثناء ختم ہونے اور اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس لگنے کے بعد عوام کیچی خے نکل آئیں مہنگائی سے تازیر طبقہ بھی شدید پریشان چمرے کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ایک سا ستر روپے فٹ والا چمرہ دو سو اسی روپے میں فروغ فیکٹری مالکان آرڈرز مکمل کرنے میں ناکام ہو گئے اس بجرد میں حکومت نے ہمیں کچھ نہیں دیا اور مہنگائی کر دیا ٹیکس کے بعد تو اتنی زیادہ مہنگائی ہو گیا کہ دیلی نہیں کرتا کہ کوئی چیز لے بھی جائے بجلی نہیں ہے روٹی نہیں ہے گیس نہیں ہے ہر چیز کے ٹیکس لگا دیا گیا ایشیا خرد و نوش کی قیمتیں اسمان پر پہنچ گئی ہیں بجلی کے بل تو اتنے زیادہ ہیں جو سفید پوش طبقہ ہے دن بہ دن یہ مہنگائی کے بم ہمارے اوپر پینک رہے ہیں انتہائی ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ دو وقت کی روٹی کھائیں یا نئے نئے ٹیکس ادا کریں عوام نے مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلز نامنظور کا فیصلہ سنا دیا فیصلہ بعد میں شہریوں کا پارہائی مہنگائی کے خلاف شدید احتجاج کیا حکومت مخالف ناربازی فیصلہ بعد کی تمام سنتی تنظیمن مشترکہ احزاز کا فیصلہ کر لیا بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش پر بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے پشاور میں مظاہرین نے ایک بار پھر رحمان بابا گریڈ سٹیشن سے بجلی بحال کرا دی لاہور کراچی قصور سبی بزفر آباد میں بھی شہریوں کا احتجاج